یہ دیکھیں یہ سردیوں کا سیزن ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا پھول ہے لیکن جب سیزن چلا جائے تو پھر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وجہ سہار ہے ہم نے کلٹی کر کے کچھرے میں پھینکتی ہے یہ دیکھیں سو بھئی ویلکم بیک ٹو این ادر برینڈ نیو ولوگ اینڈ اسلام علیکم سب کو دل کی قرائیوں سے بہت دیر سارہ سلام اور بہت دیر سارہ پیار آپ دیکھ رہے ہیں الکوسر فارم نرسی ولوگ آبید اسان کے ساتھ میں آپ کا اپنا مہربان آبید تو جس جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کہنا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیں جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیں ویڈیو کو کر دینے لائک اینڈ شیئر اور جو پرانے ہیں وہ صرف لائک اور شیئر کر دینا ویڈیو کو اور کمنٹ میں ضرور بتانا مزہ آیا کے نہیں کل والا ولوگ آپ لوگوں کو دیکھا تھا ب بڑے ایک طویل عرصے بعد ہم نے ٹائم لائپس ویڈیو بنائی ورنہا شروع شروع میں جنہا مجھے ٹائم لائپس ویڈیو بنانے کا بڑا شوق تھا لیکن پھر شوق ہوتا گیا کچھ کام ایسے آگے ولوگ ایسے آگے کہ ٹائم لائپس بننی ہی پا رہا تھا پھر کل ہم نے بڑے طویل عرصے بعد ٹائم لائپس ویڈیو شوٹ کی بڑے مشکل صاحب کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹائم لائپس ویڈیو سٹینڈ ہے ہمار کرنا ہے پہلے تو پھولوں والے پودے آج ہم کلٹی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے سردیوں کا سیزن چلا گیا اور جب سیزن چلا جائے اور پودے بچے ہوئے تو وہ سیل نہیں ہوتا ہے کیونکہ کسٹومرز کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا سیزن چلا گیا اس نے دو چار دن چلنا ہے زیادہ 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 پیس نے ہو جانا ہے ختم جیسے آپ کو بتا ہے سردیوں کا سیزن ہو گیا ختم اور گرمیوں کا شروع ہوا ہوا ہے کب سے ہماری صدہ بار جو تھوڑی سی رہ گئی ہے اب یہ اند ہے سردیوں کو جو سیزن پڑا ہے اور سیل نہیں اور تھوڑا سا اتنا نہیں ہے یعنی کہ ہنڈریٹ پرشنٹ میں سے فائف پرشنٹ بھی نہیں ہے سمجھو کہ گریبی ہے قسم کی اس کو کلٹی کرنا ہے جگہ کو صاف آف کر کے گملے بھرنے ہیں صدہ بار کی جو پنیری رہ گئی اس کو ساری کو عید سے پہلے پہلے سنگل کرنا ہے کوشش کرتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کون کون سے پھول جو ہیں وہ کلٹی کی ہیں اور کن کن کو رکھے بیج نکالا ہے اور آج ہے بھی ف رمضان کا الویدہ جمعہ مبارک جمعہ تو آتے رہیں گے لیکن رمضان والا یہ جمعہ پھر اگلے سال آئے گا ٹھیک ہے سب کو میری طرف سے اڑوان سید مبارک اور جمعہ مبارک سو چلتے ہیں اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں جڑے رہنا دیکھتے رہنا کوئی دیکھے نہ دیکھے میری چانے والے ضرور دیکھیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں پہلے تو ہمارے جواد یہاں پر صفائی کر رہے ہیں دیکھیں ایک سیٹس میں کلیر کرت ہی ایک سیٹ رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گلی میں سارا گھانس پڑا رہا ہے اور یہ دیکھیں چینل روز کا نیو کلر ہم نے مانگایا جو آپ کو میں نے دکھایا بھی تھی یہ ہے کون سا فول بلیک نہیں کیا لکھا بہ بلیک تو ہی نہیں چاہی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کون سے آسٹر ہم نے کل ٹھیک ہے آپ لوگ گوگل پہ جا کے سرچ کرو آسٹر ونٹ آسٹر ونٹر فلاور اس میں بڑے اچھے اچھے پھول ہیں یہ دیکھیں یہ اب کسی کام کا نہیں ہے اس میں پینک تھا پرپل تھا ریڈ تھا یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑے سے ایسی رکھے ہیں یہ دیکھیں پرپل اس کو بولتے ہیں آسٹر ہم نے کافی ساری پھینکی ہے یہ دیکھیں کافی خوبصورت پھول ہے اور کچھ ہم نے ایسے دو چاہ رکھ لیا خوبصورتی کے لیے یہ دیکھیں یہ سردیوں کا سیزن ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا پھول ہے لیکن جب سیزن چلا جا تو پھر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وجہ سار ہے ہم نے کلٹی کر کے کچھرے میں پھینک دیئے یہ دیکھیں سمجھ رہے ہیں اب یہ ساری صفائی کرنی ہے کہ یہ ہمیں بھرنے صدا بھار کے لیے گملے یہ سارے اٹھانے وقفے وقفے سے میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں گا آپ لوگ جوڑے ہیں نا اور یہ ہم نے رکھا ہے اسٹاک اس کو بھی آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے کہ اسٹاک کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم نے اس لئے رکھا کیونکہ اس میں سے بیج نکالنا ہے اس میں ہے بیج اس میں ہے بیج اس میں سے ہم نے نکالنا ہے بیج ہمیں جگہ ساری صفائی کرتے ہیں پھر آپ سے ملیں گے تھوڑی دیر وقفے کے بعد آپ کو جمعہ کا دن ہوتا ہے آدھا اور آج روزہ بھی کافی لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں کام بھی آج اتنا ہمیں کیا ہے نہیں کوئی وزنی روزہ لگے ہاں بھئی کی وزنی کام کیا ہے روزہ لگے نہیں لیکن ایسا بھی روزہ نہیں ہوتا کہ روزہ رکھے بندہ سارے دن سویا رہے روزے کو حلال کرے کام شام کرے اس لئے ہم کرتے رہتے ہیں کام فیلہ لبی ہم فٹی اٹھانے کے اللہ ہیں پھٹی بتائے آپ کو نسری میں یہ پھٹی بھی ضروری ہے جیسے مستری ہوتے ہیں گھر بنانے والے انجینئر وہ بھی لیول دیکھتے ہیں اپنا سکیل رکھے بیسے ہم بھی یہ پھٹی لگا کے لیول دیکھتے ہیں فیلال اس کو لے جائتے ہیں باہر پھٹی لگاتے ہیں اور آج تھا فرائیڈے الویدہ جمعہ سب کو مبارک جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دیکھوچہ میرے ابھی تک در ڈنڈے ہی بھی لگاتے ہیں کال والی ہماری ویڈیو پر زیادہ ویو نہیں آیا پتا نہیں کیوں اچھا آپ کو بتائیں یہاں والا پروسیس کیسے شروع ہو گئے یہاں سے پہلے یہ گملے آئے میں نے یہاں پہ کارٹیا پاؤں لگائیں گے دو دو اچھا سارا ابھی بتا دوں گا تو پھر بعد میں کیا فیلال آپ کو بتائیں باہر آئی جو آشر پڑھی بھی تھی وہ ہم نے کلٹی کر دی اور وہاں پہ بھی صدہ بھار کے لیپورٹس بڑھیں تقریبا ہماری ابھی تک دو آزار یا تین آزار صدہ بھار کی پرنیری پڑھی بھی جو سنگل کرنی ہیں پھر ڈالے بھی چلتے ہیں باہر اور وہاں پہ دیکھتے ہیں پھٹی لگاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں جگہ وقت ہم نے کر دی شفائی ساری مٹی ڈال رہا ہمارا سون ہو جا رہے ہیں مٹی ڈال رہا ہمارا سون ہو جا رہے ہیں مٹی ڈال رہا سٹارٹ کر دی سین ڈالیاں ابھی اس نے ڈالی ہیں باگی وہ جو اوپر آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے وہ اس کملے والی ہے ہم نے ایک بلٹی کی جس میں سدہ بار کی پہری دی ٹھیک ہے ابھی گھانس ماس پڑھا ہو ہے کچھرا پھیلا ہو ہے سب کوئی لگنا ہم نے ایک پٹے کی جگہ بنا لی یہ دکھ ہمارا خات کا تھلا ابھی تقریباً یہ ایک دو دن پڑھی رہ گی خوزک تو زیادہ پڑھی رہ مٹی والے کو بولے اس نے بولا بھائی دو سے تین دن لگیں گے تو تین دن با جب آ جائے گی تب آپ کو وہ بھی تکھائیں گے مٹی بڑی زیادہ ہوتی ہے وہ بڑا ڈمپا ہوتا ہے جو جیک لگا ہوتا ہے جس میں اڑے گانہ باندھ گار ویڈیو پڑھتی پہ گانہ باندھ گار یہ دیکھیں یہ ہمارے گانے سنتا رہتا ہے رمضان میں بھی کوپی رائٹ آجاتا ہے یہ مٹی دیکھیں یہاں سے اٹھا رہے ہیں سدہ باہر کے لیے دیکھو ہم نے یہ جگہ اس وجہ سے وہاں پہ چینج کرتی ہے ہماری خاد مٹی کی پہلے ہمارنا ہماری خاد مٹی کی جگہ نے یہ تھی لیکن یہاں پہ اب ہو گئے کافی سیم آدھی مٹی ہماری خراب ہو جاتی ہے جیسے ہی ہم نے نیچے نیچے چھوڑ دی یہ ہم بڑے پودوں میں ڈالیں گے جیسے ملیشیا پا ہم چینج کریں گے جیسے ملیشیا پا ہم چینج کریں گے جب اس میں ملیشیا پا ہم لگائیں گے تو یہ پھر یہ مٹی استعمال کریں گے اگر سیزن میں یہ مٹی ڈالیں گے تو سیزن سارا پیلا پڑ جائے گے جیسے ہماری مٹی ضائع ہو گئے یہ مٹی کسی ہے نہ پکے پودوں میں چلے گی نہ سیزن میں پودوں میں چلے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ خراب ہو گئے مزہ آ رہا ہے بول ڈن ہو گیا یہ مٹی بٹی یہاں سے اٹھا رہا ہے یہ اٹھا لے گا پھر ہم آپ کو دکھا رہیں گے جوڑے رہنا اور دیکھتے رہنا ہمارے ساتھ 24 انچ بوٹ ہے اچھا یہ لگ رہا ہے ایل فی سے چپکایا بھئی انہیں دیکھا ایل فی ہے دو نمری یہاں سے تو کرتے ہیں پاکستانی ٹھیک ہے اب یہاں سے چلتے ہیں آج روزہ بڑا لگ رہا ہے آج الویدہ جمعہ کا روزہ تھی لیکن روزہ نے آج بڑا تنگ کیا کافی دن ہو گئے میں نے اپنی کٹنگ والے شیڈ کا بھی آپ کو وزٹ نہیں کروایا اور پلاسٹک میں ساری اتار کی وہ کھات کے نیچے ڈال دی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو پیگنس سے پہلے میں آپ کو یہ دیکھوں منتھوس پودینہ منتھوس مطلب منتھ وہ یاد ہوئی آپ کو ایک توفی آزی تھی کھانے کے بعد گلہ بلکل برف کی طرح ہو جاتا ہے یہ وہی والا پودینہ ہے ابھی روزہ ورنہ میں آپ کو کھا کے دیکھا تھا اس کا پتہ دراصل چھوٹا ہوتا ہے ہم نے چھاؤں پر لگا دے گئے تین تین ایکیسی سے ہم نے پانچ گملے خریدے ہیں اور یہ ہے شیم پلانٹ چوئی موئی ہیلو ہیلو شم نم شم نم شم نم دیکھ رہے اس کے سستے نشے چوئی موئی کے سستے نشے الٹرا پرو میکس کے ساتھ اس کو بولتے ہیں شیم پلانٹ ٹھیک ہے اچھا کٹنگ یہ دیکھو ہم نے ساری سپے سے اتار دیا تھا تھوڑی سی میں آپ کو وزیٹ کروازتا ہوں پلاسٹک سب سے اتار دیکھ لو کونوں سے بھی وچانہ روز کڑی پتہ یہ دیکھو کتنی پیاری انکلی ہوئے پان انشاءاللہ بہت جلد ہم لگائیں گے تین تین ٹھیک ہے بس آپ کو جلسے دکھانا پھر اس پر ایک پورو کمپلیٹ بلوگ بنائیں گے تاکہ آپ بھی کچھ لوگ جان سکیں اور دیکھ سکیں اور یہ درجن آج روزے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے شیطان اندر سے کہہ رہا ہے پانی پی لے لیکن ہم بھی اس کو پتہ اس سے دو ہاتھ آگے نہیں پیں گے تنگ کریں گو اس سے بھی یہاں پہ پڑھیں وہ پھول جو ہم نے بہت سارے کلٹی کر دیا جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھو کتنے پیارے پھول ہیں پنگ بلو سورج مکی کی طرح دیکھو یہ ہم نے ایسی رکھے ہیں شام ہو گئی ہے لائک اور سبسکراب کر دینا ملیں گے کور نیوی جوگ میں اور یہاں پہ جو ہے باکی آپ کو اگلے بلوگ میں بتائیں گے یہ سب کچھ کام دیکھ لیں یا دورا یہاں پہ رہ گیا باکی نیوی بلوگ میں بتائیں گے لائک اور سبسکراب کر دینا اور پھر خدا آپ